یا ایوہ الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع رسول و لا تبقلوا امانکم آوزو باللہ من الشیطان العریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد و لا آل محمد کما صلیتا على ابراہیم و لا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک لا محمد و لا آل محمد میری ساری بہنوں کو السلام علیک اب ہم پڑھے ہیں کتاب الجن آپ نے دیکھا جون جون کتاب ہماری ختم ہو رہی ہے موضوع اہم سے اہم تر ہوتے چلے چاہ رہے ہیں جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی جنتیوں کے اصاف کیا ہوں گے کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور جب جنت میں جائیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتوں سے نوازیں گے یہ ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر سترہ سو ستانوے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کو شہوات کے ساتھ دامتیا گیا ہے اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ دامتیا گیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور دوزخ بنائے تو حضرت جبریل سے کہا جاؤ ذرا دیکھ کر ہو حضرت جبریل گئے دیکھ کر آئے کہنے لگے یا اللہ جنت میں تو ہر شخص جائے گا اور دوزخ میں تو کوئی جانا پسند نہیں کرے گا اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈامتیا جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے ڈامتیا گیا ناپسندیدہ چیزوں سے کیا مراد ہے عبادت کی مشکت راتوں کو جاگنا روزے کی مشکت نماز کی مشکت صدقہ دینے کی مشکت دیکھیں جی مال ہم کماتے ہیں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور اللہ قبول فرماتا ہے ٹھیک ہے ہے تو مشکت تو یہ مشکتیں پھر خاص طور پر ضبط نفس کی مشکت اگلا گالی دیتا ہے اور اللہ کہتا ہے تم نے زمان بند رکھنی ہے تم نے غصے کا جواب غصے سے نہیں دینا تم نے زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دینا ہے مشکتیں ہیں یا نہیں ہیں ظلم نہیں کرنا زیادتی نہیں کرنی دھوکہ نہیں دینا تو جنت جو ہے وہ ناپسندیجہ چیزوں کے ساتھ دھامتی گئی ہے اور دوزخ شہوات کے ساتھ دھامتی گئی ہے شہوات سے کیا مراد ہے جو میرا دل جو من جو دل کرے وہ کرو اپنے دل کی بات مانو دل چاہتا ہے تو سارا دن سوئی رہو دل چاہتا ہے تو جو کھاؤ پیو چوری کرو ڈاکا ڈالو یہ ہیں خواہشات نہ عزت کے بارے میں کوئی پابندی نہ حلال اور حرام کے بارے میں پابندی یہ ہیں شہوات انسان کا دل چاہتا ہے ساری دنیا کی دولت میرے پاس ہو یہ ہے شہوات تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دوزخ کو شہوات سے درامت دیا اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں اٹھے درامت دیا اب دوبارہ حضرت جبریل کو بیچا جاؤ جبریل دیکھ کرو حضرت جبریل کہنے لگے یا اللہ اب تو جنت میں کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا اور دوزخ میں جانے سے اب کوئی بچ نہیں سکتا کیونکہ دوزخ کو شہوات من مرضی اپنے دل کی دل پسند چیزیں اب دوزخ سے اب کوئی نہیں بچ سکتا ہر بندہ اپنی من مرضی کرے گا اور اللہ تعالیٰ یہ جو عبادت کی مشکتیں ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو ہر ایک کے لئے بڑی مشکل ہوں گی تو جنت جو ہے وہ مکارے کے ساتھ دھامتی گئی ہے عبادت کی ریاضت غصہ روکنا معاف کرنا صدقہ دینا اور دوزخ جو ہے وہ شہوات کے ساتھ دھامتی گئی ہے اب چونکہ یہاں پہ جنت کا ذکر ہے تو میں جنت کی بات آپ کو بتاؤں گی جنت کے سو درچے ہیں جنت کی ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی جنت کا جو سیمنٹ ہے وہ تیز خوشبو والا مشک ہے اس کے سنگریزے موتی موتی اور یکوت کے ہیں اس کی مٹی زافران کی ہے یہ حضرت ابو حریرہ کی حدیث ہے دوبارہ بتا دیتی ہوں میں جلدی جلدی میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی ایک زمین سونے کی ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی اس کا جو سیمنٹ ہے تیز خوشبو والا مشک ہے اس کے سنگریزے موتی اور یکوت کے ہوں گے اس کی مٹی زافران کی ہوگی جنت کے سو درجے اور اللہ تعالیٰ نے یہ درجے اپنے نیک لوگوں کے لئے تیار کیا ہیں ان درجوں میں میں سے سب سے اوپر والا درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے جس کا سب سے بلند مقام جو ہے وہ بلند مقام مقام محمود ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس سے وعدہ کیا گیا ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم اپنی ازواج متاہرات کے ساتھ ہوں گے اور جو اللہ کے عرش کے سب سے زیادہ قریب ہوگا جنت کی وسط کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی جنت جو ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ ہم نے کتاب علیمان میں پڑھا تھا کہ جو سب سے آخری جنتی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ایک دنیا اور اس جیسی دس دنیایں اور عطا فرمائیں گے یعنی جو آخری جنتی جنت میں داخل ہوگا جو کہ دوزہ سے سب سے آخر میں نکلے گا اور جنت میں سب سے پہلے سب سے آخر میں داخل ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ گیارہ دنیاوں جتنی وسیع مملکت عطا فرمائیں گے تو اندازہ کر لیجئے کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو انبیاء ہوں گے جو شہدہ ہوں گے جو صدیقین ہوں گے جو صالحین ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرمائیں گے حدیث نمبر سترہ سو اٹھان میں حضرت ابو حریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ جنت تیار کر رکھ رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا جس کو کسی کان نے نہیں سنا اور جس کا تصور کسی شخص کے دل میں نہیں آیا اور اگر تم چاہو تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لو کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آنکھوں کی کون سی تھنڈک جنت میں چھپا رکھی ہے اصل بات یہ ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں دودھ کی نہرے ہیں شہد کی نہرے ہیں شراب کی نہرے ہیں فلا نعمت فلا نعمت یہ ساری نعمتیں تو وہ ہیں جو ہم دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے چھوٹے سے دماغ کے مطابق ہمیں بتائی ہیں وہاں پہ ہورے ہوں گی وہاں پہ پھل ہوں گے وہاں پہ گوشت ہوگا وہاں پہ پرندے ہوں گے وہاں پہ دعوتیں ہوں گی سونے کے جڑا اتخت ہوں گے تکیے ہوں گے آپ ہورے ہوں گے یہ ساری تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے چھوٹے سے دماغ کے مطابق بتائی ہیں لیکن حقیقت میں جنت ان نعمتوں سے بہت بالا تر چیز ہے وہ ایسی چیز ہے کہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں کسی کان نے کبھی سنا نہیں اور کسی دل میں اس کا تصور نہیں آیا اصل میں تصور انسان اس چیز کا کرتا ہے جو کبھی انسان نے دیکھی ہو جو کبھی انسان نے سنی ہو تو اصل بات یہ ہے کہ جنت ہمارے تصورات سے بہت بالا تر چیز ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا میں نے اس کے لئے کونسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے وہ ایسی نعمتیں ہوں گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ ہماری قسمت میں کر دے اللہ ہماری قسمت میں کر دے اللہ ہماری قسمت میں اپنی رحمت سے کر دے حدیث نمبر اٹھارہ سو چار ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ایک دوسرے کو اپنے بالا خانوں سے اس طرح دیکھیں گے جیسا کہ تم مشرقی یا مغربی افق پر پیچھے رہ جانے والے چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ان کے درجات میں فرق ہوگا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جنت کے سو درجے ہیں اور جنت کے جو دو درجے ہیں ان میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور اسمان کے درمیان فاصلہ ہے اب جو نچلے درجے والا ہے وہ اپنے اوپر والے درجے کو ایسا دیکھے گا جیسے ہم کسی ستارے کو دیکھتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ بالا خانے انبیاء کے گھر ہوں گے جہاں ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہ پہنچ سکے گا یعنی یہ صرف نبیوں کو ملیں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی کیا مطلب کیا مطلب نبیوں کے لئے ہوں گے نہیں عام مومنوں کے لئے ہوں گے کون لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے نبیوں کی تصدیق کی اور جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی یہ جنت کے بالا خانے صرف انبیاء کے لئے لئے نہیں ہوں گے بلکہ یہ صدقین شہدہ اور صالحین کے لئے بھی ہوں گے حدیث نمبر سترہ سو پانچ ابو حریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی جماعت جو کہ جنت میں داخل ہوگی ان کی شکلیں چودہویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی پھر اس کے بعد جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے چہرے چمکدار موٹی موٹیوں جیسے ستارے کی طرح ہوں گے جو اسمان پر سب سے زیادہ روشن نظر آتا ہے اب جنت میں سب سے پہلے کون لوگ داخل ہوں گے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں السابقون السابقون جن کا ذکر سورہ واقعہ میں آتا ہے ٹھیک ہے السابقون السابقون قتلے جانے والے تو یہ جنت میں جانے میں بھی سب قتلے جانے والے ہوں گے یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ان کے جو چہرے چودہویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے یہ جنت کے باب الائمن سے داخل ہوں گے ہاتھوں میں سارے ہاتھ ڈالے ہوں گے جنت کے دروازے اتنے بڑے ہوں گے کہ یہ ستر ہزار لوگ ایٹے ٹائم جنت میں ہاتھوں میں ہارڈ ڈالے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور حساب کتاب کے بغیر سب سے پہلے اس کے بعد پھر وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کے چہرے موتی موتیوں جیسے چمکتے ہوں گے جو اسمان پہ سب سے زیادہ روشن ہوتے ہیں اب جنتی لوگ جو ہیں نہ پشاب کریں گے نہ پخانہ کریں گے نہ تھوکیں گے نہ ناک سنکیں گے اب جنت میں کوئی گندگی نہیں ہے اس میں نہ تھوک ہے نہ بلغم ہے نہ پشاب ہے نہ پخانہ ہے اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ پھر ان کا کھانا کیسے حضم ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ ان کا ان کو ایک خوشبودار پسینہ آئے گا جس کے ساتھ ان کا کھانا حضم ہو جائے گا اور ان کو ایک ڈکار آئے گا ایک ڈکار آئے گا اور ایک خوشبودار پسینہ آئے گا جس کے ساتھ ان کا کھانا حضم ہو جائے گا اور وہ مزید جنت کی نعمتیں کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو جنتی لوگ نہ پیشاب کریں گے نہ پخانہ کریں گے نہ دھوکیں گے نہ ناک سنکیں گے اسی طرح جنتی عورتوں کو حیث نہیں آئے گا ان کے ساتھ کوئی گندگی نہیں ہوگی وہ ازواج متخارتن پاکیزہ ہوں گے اور ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی اب جنت میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جنت کی ایک انٹ چاندی کی ایک انٹ سونے کی جنت میں جو ہیں دو قسم کی جنتیں ہوں گی یہ جو السابقون السابقون کی جنت ہے اس میں ہر چیز سونے کی ہوگی ہر چیز یہاں تک کہ کنگی بھی سونے کی ہوگی بلکہ ان کے جو انگیٹھیاں جو ہیں جن میں خوشبودار اود سلگ رہا ہوگا وہ بھی سونے کی ہوں گی سمجھ آئی ہے نا یعنی السابقون سابقون کی جو جنت ہے ان میں ہر چیز سونے کی ہوگی اندازہ کیجئے کنگیاں سونے کی ہیں جو انگیٹھیاں ہیں جس میں خوشبو سلگائی جا رہی ہے عرب لوگ خوشبو کے بہت رسیہ ہیں تو ان کی انگیٹھیوں میں یہ لوگ خوشبو سلگاتے ہیں تو ان کی جو انگیٹھیاں ہوں گی وہ بھی سونے کی ہوں گی اور ان میں خوشبودار اود سلگ رہا ہوگا اسی طرح جو لوگ دائیں ہاتھ والے ہوں گے ان کی جنت میں ہر چیز چاندی کی ہوگی لیکن یہ سابقون سابقون کی جو جنت ہے جو بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے ان کی ہر چیز سونے کی ہوگی اچھا جی جنتیوں کی بیویاں ہیں وہ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی ہوریں ہوں گی سب کی صورتیں ایک جیسی ہوں گی تمام جنتی تیتیس سال کی عمر کے ہوں گے برپور جوان اور ان کے قد جو ہیں اپنے باپ حضرت آدم کی مانین ساٹھ ہاتھ تک بلند ہوں گے ساٹھ ہاتھ سے برادہ تیس میٹر اتنے اونچے لمبے خوبصورت بالوں میں آنکھوں میں سرما پڑا ہوگا جسم پہ بال نہیں ہوں گے اور تیتیس سال کے برپور جوان ہوں گے عورتیں جو ہیں انہیں جنت میں دلہن بنا کے ڈالا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑی خاتون آئیں ام ایمن آئیں آپ کے پاس کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لئے دعا کیجئے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے اللہ کے سول فرمانے لگے اما جنت میں تو کوئی بڑی عورت نہیں جائے گی وہ رونے لگ پڑے اللہ کے سول نے فرمایا کہ جنت میں بڑی عورتوں کو بھی جوان کر کے ڈالا جائے گا سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہم عورتوں کو دوبارہ پیدا کریں گے ہم انہیں کمواریاں بنا دیں گے تو جنت میں عورتوں کی عمر تو اتیس سال نہیں ہوں گی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کمواریاں بنا کے داخل کریں گے حدیث میں آتا ہے یہ تو سورہ واقعہ یہ آیت میں نے آپ کو بتائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں عورتوں کو دلہن بنا کے داخل کیا جائے گا جنت میں عورتوں کو دلہن بنا کے پورے سنگھار کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے حدیث نمبر اٹھارہ سو چھے ابو موسیٰ شریح کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کا خیمہ ایک موتی ہوگا جسے اندر سے تراشا گیا ہوگا اس کی انچائی تیس میل ہوگی اب جنت میں جنتی رہیں گے موتیوں میں رہیں گے آپ کا بتائی موتی چھوٹا سا بھی ہو تو وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے لیکن جنتی جن موتیوں کے محلوں میں رہیں گے ان کے محل موتیوں کے بنے ہوں گے اور وہ موتی جو ہے تیس میل تک بڑا ہوگا انچا ہوگا اور اس کے ہر گوشے میں مومنوں کے لیے بیویاں ہوں گی لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے اب یہ ہے کہ جنتی عورتوں کی میں صفات آپ کو بتاتی چلی جاؤں حدیث میں جنتی عورتوں کے لباس کا بھی ذکر ہے ان کے دلہن بنانے کا تو ذکر ہے اس کے دوبٹے کا بھی ذکر ہے حدیث میں آتا ہے جنتی عورت کا دوبٹہ خیرم منت دنیا وما فیہا تمام دنیا کی نعمتوں سے زیادہ بہتر ہوگا جنتی عورتوں کے ہلے ہوں گے اپنے کپڑے جوڑے ہوں گے ان کے بڑے شاندار حدیث میں آتا ہے کہ جنتی عورت کا دوبٹہ قدر و قیمت میں دنیا جہان کی دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا جنتی عورت اگر دنیا کو دیکھ لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اتنی چمکتی دمکتی ہوگی جنتی عورت کہ اگر وہ دنیا کو دیکھے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اپنی چمک اور دمک کے ساتھ اور اتنی خوشبودار ہوگی کہ دنیا کو خوشبودار سے برتے اور اپنے مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے یہ بخاری کی حدیث ہے جنتی عورت کا دوبٹہ خیر من الدنیا و ما فیہا دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہوگا پتہ نہیں اس پہ ہیرے لگے ہوں گے جواہر لگے ہوں گے یا اللہ تعالیٰ نے کوئی اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز لگائی ہوگی جس کے ساتھ جنتی عورت اگر دنیا میں جان کے تو مشرق اور مغرب کی ہر چیز کو روشن کر دے بلہ اللہ تعالیٰ وہ کیا چیز ہوگی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اب بہت سے لوگوں کو یہ اتراز ہوتا ہے کہ مردوں کو تو اللہ تعالیٰ جنت میں پورے عطا فرمائیں گے عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں کیا دیں گے اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک وہ چیز دیں گے جس پر وہ خوش ہوگا عورتوں کو کبھی بھی اس بات سے خوش ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے ایک سے دو شوہر ہوں ابھی سوچ لیتی آپ ساری عورتیں بیٹھیں ہی ہیں عورتوں کو کون سی بات اچھی لگتی ہے ہم بڑی حسین ہوں بڑی خوبصورت ہوں بڑا پہنا اڑا ہوا ہو اور ہم سے محبت کرنے والے شوہر اللہ تعالیٰ عورتوں کو یہی چیز عطا فرمائیں گے عورتوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ دلہن بنا کے داخل کریں گے کمواریاں بنا کے داخل کریں گے ایک عورت جو کہ جس کے چہرے پہ جھوریاں پڑی ہوں گی سو سال کی ہوگی اسے بھی اللہ تعالیٰ دنیا جنت میں جب داخل کریں گے تو کمواری اور دلہن بنا کے داخل کریں گے اللہم سوالے علی محمد وعلی محمد کما سوالے تعالیٰ عبراہیما وعلی عبراہیما انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارک تعالیٰ عبراہیما وعلی عبراہیما انکا حمید و مجید مولایا صلی و اسلیم دائیمان اباداً عالی حبیب بکا خیر الخلق کلی نیمی مولایا صلی و اسلیم دائیمان اباداً عالی حبیب اهانی کے لئے آهانی کے لئے